السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے عزیز دوستو اردکل ہر تیسرا اور چوتھا آدمی ناف کے مسئلے میں اجا ہوا ہے ناف ناف دراصل ہے کیا یہ پیٹ میں گیس بنتی ہے اور گیس کھارے نہیں ہوتی کھانا حضم نہیں ہوتا تو انسان کہتا ہے ناف پڑ گئی ہے نیول ڈسپلیسمنٹ اور بنجابی میں اس کو ترن پڑنا بھی کہتے ہیں میں خود درسہ سات سال اس مرض میں مبتلا رہا ہے مگر الحمدللہ اب میں بلکو ٹھیک تو سوچا ایک چھوٹی سی ویڈیو لوگوں کی پریشانی کو مت نظر رکھتے ہوئے میں نے بنائی ہے پہلے بھی ایک ویڈیو اپروڈ کی ہے وہ بنجابی میں تھی اب میں نے سوچا اور جو میں بنا دوں تو جناب ناف ناف نوف کی جو پریشانی ہیں اس کو پہلے آپ چھوڑ گئے کہ آپ کو ناف پڑی ہوئی ہے ہر وقت بیٹ پر ہاتھ رکھنا اور سوچ ترے میں یہ چیپ ہوگی نہیں ہوگی علاج بلگزہ بہتر ہے علاج بلدوا سے تو مخترم جتنے بھی سننے والے ہیں میرے بھائی بہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں کوئی نسکہ یا دوائی نہیں بنانے لگا نہ بتانے لگا ہوں میں اکثر بہتر یوٹیوب پر کوئی بھی بیجیو میں نہیں چھوڑی ناف کے والے سے اور علاقے میں کوئی بھی بندہ جو ناف کا نام کرتا تھا جو اس کا مسحاج کرتا تھا حتی کہ جہاں سے بھی مجھے پتہ لگتا تو میں فوراں پہنچ دیتا کہ شاید میری ناف اسے ٹھیک ہو گیا یا شاید اسے ٹھیک ہو جائے گا چار بار چیزیں ہیں اگر آپ ان پر کنٹرون کرنے میں انشانتاً آپ کا بھی مسئلہ لگ جائے گا چائے اور بہتر کسی بھی بھی سکتے ہیں یہ پر آپ دے گیے اور دیکھ رہے ہیں آپ کو میند کا بسنا تو دیں گے اگر میند کا مسئلہ ہے تو براہ میں جمعانے کسی تردیشن سے بھی 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 کریں اور آپ کو لیکسیاتی پرابم میں سکتے ہیں اور دوسرا آپ نے اپراکھا پکنٹ کھانا چاوڑ یاکھین بھکو لگ ہمیں راب تس یارہ میری سے جارہ دلتا ہے کہ جہاناں میند آٹھ کیونکہ آپ نے فرکو کہے گے اور صوبہ ناشتے میں آپ نے مہتران روٹی لکھان گے یہ جو آپ کو ناشتہ کرتا ہے تو اس طرح سے ناشتہ کرتا ہے تو جاؤں کا دلیا آپ نے اپلا لینا ہے تو اس کو دلیو میں آپ کا ناشتہ رکھان کرتا ہے جاؤں کا دلیا جاؤں کا دلیا نہیں یہ صرف جاؤں کا دلیا میں اشتہ رکھان کرتا ہے اور یہ چیزیں ہو گئیں اور پانی اپنا ٹیسٹ کروائیں وہ رباد کی بار آپ کو بتا دے گا یہ کہ یہ لائک ہے یا نہیں اور پانی آپ کو دلیا ہے اگر آپ کو دلیا ہے یہ موطل یہ رباد شاہد ہے میں آپ کو دلیا ہے میں آپ کو دلیا ہے میں آپ کو دلیا ہے آپ کو دلیا ہے یہ ہے کچھ بھی نہیں انسان اسے پریشان کرتا ہے اور گیس چلے گی اسے ایماں کو اسے ہوتے گا کبھی کبھی دلیا ہے اور تلے گا کیا ہوا ہے کیا نہیں موطلوب یہ سوچنے والی بات جو ہے کہ اگر کچھ ہے بھی نہیں اور پریشان بھی ہیں چار پہنچ میں ٹیک کرنے ہیں اور ایک 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 چیز بھی دے گا آپ نے جو اٹا استعمال کرنا ہے وہ چکی نہ کرنا ہے بازاری اٹا نہیں آپ نے استعمال کرنا ہے یہ ایک مہینہ دو مہینہ بلکل آپ نے پرہنسی کھانا استعمال کرنا ہے بلکل یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا دے گا یادہ دیں صرف ایک یا دو مہینہ دیں انشاءاللہ تلاللہ کی بھی ہم سے آپ بسم رسلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقہ آپ سب کا مہمینہ سرے بلکل کریں